اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فضیل جیتوئی یوٹیوب چینل اور میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹکوم پر خوش آمدید کہتا ہوں ایک ایکسکلوزیو انٹرویو کا بڑا چرچہ ہے سوشل میڈیا پر وہ انٹرویو کس کا ہے وہ انٹرویو سابق آرمی چیف باجوا صاحب کا ہے اور کس نے کیا یہ انٹرویو یہ محروف صاحب ہی ہے شاید میتلا صاحب انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے اور یہ انٹرویو بھی کیا ہے کہ میری ملاقات ہوئی ہے چودری طائر گومن صاحب کے گھر پر جو کہ باجوا صاحب کے بہت قریبی دوست ہے اور میں بھی ان کی تیمارداری کے لیے وہاں ان کے گھر پر تشریف لے کے گیا تھا جس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی جنرل کمر جاوید باجوا صاحب بھی تشریف لے آئے تھے اور وہاں ہماری ایک اچھی انٹریکشن رہی اور ایک طویل نشست رہی جس کو میں نے محفوظ کر لیا تھا اور ان کی اجازت سے ہی میں نے یہ انٹرویو پبلش میں نے کیا ہے جبکہ ہمیں جنرل کمر جاوید باجوا صاحب کا جو موقف آ رہا ہے جو سامنے آ رہا ہے ان کا یہ ہے کہ میں نے کوئی انٹرویو کسی کو نہیں دیا اور گومن صاحب کا جو موقف آ رہا ہے کہ میں شاید مطلع سے تو صرف دو دفعہ ملا ہوں اور یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شاید مطلع کو میرا گھر بھی نہیں پتا ہوگا میرے گھر کا ایڈریس بھی نہیں معلوم ہوگا لیکن ایک پروفیشنل جنرلسٹ ہے اور کوئی جنرلسٹ ایسے کبھی بھی خبر بریک نہیں کرتا کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے اس خبر کے کیا کونسیکنسز ہیں اس انٹرویو سے میرے لیے کیا مشکلات ہوں گی لیکن اگر وہ اتنے کونفیڈنسلی انہوں نے پبلش کیا ہے تو آپ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس مرحطہ کے عزت پر کوئی عدالت جا سکتے ہیں اگر شاید مطلع کی جانب سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا شاید مطلع کوئی غلط بیانی کر رہے ہیں انٹرویو بڑا ایکسکلیزف ہے باکول شاید مطلع کے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤ شروعات میں انٹرویو تو بہت طویل تھا لیکن جو مین مین پوائنٹس ہیں اس پر ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ افسار عالم شاید مطلع نے پوچھا کہ آپ پر الزام ہے افسار عالم نے یہ الزام لگایا ہے کہ آپ نے گولی لگوائی تھی مطلب گولی قتل کروانے کی کوشش کی تھی افسار عالم کو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے کوئی قتل کروانے کی کسی کو کوشش نہیں کیا اور نہ میں ایسا سوچ سکتا اس کے بعد ان سے پوچھا بھائی تلت حسین کو جو معروف ایک ان کی نوکری آپ نے ختم کروائی تھی جس پر انہوں نے کہا کہ تلت حسین کی نوکری میں نے بھال کروائی تھی ختم نہیں کروائی تھی تلت حسین کی نوکری جنرل پیض حمید نے ختم کروائی تھی پھر آگے شاید مطلع نے پوچھا کہ مطی اللہ جان کو کس نے اغوا کیا تھا کس نے اٹھایا تھا اور تو انہوں نے اس پر بھی موینہ طور پر یہ جواب دیا کہ میں نے مطی اللہ جان کو میں نے نہیں اٹھایا تھا نہ مجھے معلوم تھا یہ بھی جنرل فید حمید نے کیا تھا جو کہ اس وقت کے ڈی جی آئی سائی تھے اور انہی نے یہ کیا تھا پھر بات ہوئی شکیل الرحمان جو جنگ گروپ کے مالک ہے میر شکیل الرحمان وہ پوچھا گیا کہ ان پر ان کو کس نے اٹھایا تھا جنگ اور جیو نیوز کے مالک کو تو انہوں نے کہا کہ ان کو عمران خان نے اٹھایا تھا جس پر میں نے عمران خان کو کہا تھا کہ میر شکیل الرحمان کینسر کے پیشنٹ ہے اور وہ جیل میں ہی مر جائے گا آپ اسے کھڑوائیں یا چھوڑیں تو اس پر پھر انہوں نے عمران خان نے بات مانی تھی اور آگے اس انٹرویو میں انہوں نے تین جھوٹے لوگوں کو پاکستان میں تین بڑے جھوٹوں کا نام لیا ہے وہ تین جھوٹے ایک عمران خان ہے ایک حامد میر ہے اور ایک شیخ رشید ہے ان تین جھوٹوں کا ذکر کیا ہے جنرل کمر جعوید باجوا صاحب نے اس انٹرویو میں اور جب ان کی بات ہوتی رہی جب نشست چلتی رہی تو ان سے یہ بھی پوچھا گیا شاید میتلا کی جانب سے کہ جو لانگ مارچ عمران خان کا وہ کس نے ناکام بنایا تھا وہ بھی آپ پر الزام ہے کہ آپ نے ناکام بنایا تھا آپ نے حملہ کروایا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ناکام نہیں کیا تھا بلکہ رانہ صنع اللہ نے ان کے لانگ مارچ کو ناکام کیا تھا لانگ مارچ ناکام ایسے ہوا تھا کہ عمران خان کو گولیاں لگی تھی اور وہ لانگ مارچ وہی پہ ختم کیا گیا تھا پھر آگے انہوں نے بات کی شاید مثلا نے جو سوالات کی ہے اور جو بات کی بہت طویل نشست ان کی رہی ہے لیکن جو مین مین پوائنٹ ہے کہ میں اسطور پر جو حملہ ہوا تھا وہ بھی آپ پر الزام ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں کروایا تھا جسے انہوں نے کہا تھا کہ میں اسطور کو جانتا ہی نہیں تھا اسطور کو ایک دن بعد مجھے یہ اسطور کا پتہ چلا تھا اور اس کے بعد میں جاننا اسطور کو شروع ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی میں نے نہیں کروایا اور میں کیوں کروا ہوں گا کسی کے لیے میری خود پھر یہ بھی الزام ہے ان پر شہباز گل کو جو ننگا کر کے جو ان کی ویڈیو بنائی گئی اور جو دیگروں کی آدم سواتی کو جو ننگا کر کے ویڈیو بنائی گئی جس پر انہوں نے کہا کہ میں خود 63 سال کا ہوں اور میں کیوں کسی کو ننگا کروں گا اور میں ایسا نہیں کر سکتا اور میں اتنا پرسنل کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا کبھی بھی جو کچھ ہوا ہے وہ بہت سی چیزیں ہیں جنہوں مجھے معلوم بھی نہیں ہے اور جو نیچے طبقے پہ ہوتی رہی ہیں اور ہم ہماری مصروفیت زیادہ ہوتی ہے لیکن کچھ چیزیں ہمیں پتا چل جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ہمیں نہیں پتا چل پاتی ہیں تو یہ سارا سینریو ہے شاید میتلا نے کہا ہے لیکن ایک طرف ان کا یہ بیان آ رہا ہے کہ یہ انٹرویو ہوا ہی نہیں ہے کمر جاوید باجوہ صاحب اس انٹرویو سے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں کہ ہم سب کسی کو میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا گومن صاحب جو ان کے قریبی دوست بتایا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میتلا کو تو میرا گھر کا ایڈریس بھی نہیں معلوم ہوگا لیکن وہ نام لے رہے ہیں اور کونفیڈنسلی انہوں نے پبلش کیا ہے مختلف ویب سائٹ کو پبلش ہوا یہ انٹرویو اور بہت سے انکشافات ہوئے ہیں اس انٹرویو سے بہت سے باتیں پتا چلی ہیں نئی باتیں پتا چلی ہیں بہت سے نئے انکشافات پیدا ہوئے ہیں اور بہت سے باتیں ہوئی ہیں کہ مطی اللہ جان کو کس نے اٹھایا عطلہ حسین کی نوکری کس نے کہای حامد میر سے میں سخت ناراض ہوں حامد میر سب سے جھوٹا ترین آدمی ہے کمر جعوید باجوا کا کہنا ہے اور تین جھوٹوں کا اعلان کیا ہے کہ ایک عمران خان ایک حامد میر اور ایک شیخ رشید یہ تین جھوٹوں کا پاکستان میں سب سے بڑا جھوٹا قرار دیا ہے اس انٹرویو کے بقول جنرل کمر جعوید باجوا صاحب نے پھر آگے انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ آپ صدیق جان کو سنتے ہیں اور آپ دورانے شیخ صدیق جان کو سنتے ہیں تو اس پر شاید میتلا نے کہا کہ آپ کا انٹیلیکچرل تو بہت ایک طریقے سے اگر میں آپ کو اپنے الفاظوں میں بتاؤں کہ آپ کا کیلیور تو بہت پھر اس کا مطلب ڈاؤن ہے اگر آپ صدیق جان کو سنتے ہیں صدیق جان ایک موک سینئر میرے لئے قابل عزت ہے لیکن جو انہوں نے کہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں شاید میتلا کا جو ویلوگ ہے جو انہوں کی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی میرے مجھے کسی نے ان کا ویلوگ بھیجا تھا تو میں نے دورانے شیخ مو دیکھا تھا اور میں نے ہاپی بھی ان کو دی تھی اور یوٹیوبر یوٹیوبرز جب میری ملاقات میرے ساتھ آئے تھے ملاقات کے لیے تو اس میں صدیق جان کا بھی تذکرہ ہوا تھا اور یہ بھی پوچھا کہ شاید میتلا کی جانب سے کہ آپ نے بھی کچھ صاحبی خود بنائے تھے جو آپ کے اوپر جو انہوں نے کہا بلکل ہم کچھ صاحبیوں کو خود خبریں بھی دیتے تھے اور کچھ صاحبیوں کو خود فیلڈ میں بھی لے کے جاتے تھے اور ان کو خبریں بھی دیتے تھے لیکن پھر شاید میتلا نے پوچھا کہ وہ صاحبی تو آج عمران خان کی طرف کھڑے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جی بلکل ہم نہیں ہم کو متعارف کروا ہے تھا تو آج وہ اس طرف کھڑے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے مطلب یہ سارا کنکلوجن جتنی مین مین چیزیں تھی میں نے توچھا آپ سے ڈسکرس کروں کہ آرمی چیف کا کتنا کردار ہوتا ہے موجودہ حکومت کو چلانے میں آپ اس انٹرویو سے اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کوئی عمل درامت نہیں کرتی اسٹیبلشمنٹ کوئی دخل اندازی نہیں کرتی تو یہ انٹرویو ہمیں برائراز طور پر پتا چل رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ ہی تو ہے جو سب کچھ کرواتی ہے کبھی بھی کسی کو بھی اٹھا لیتی ہے جو کبھی بھی کسی کو بھی کچھ بھی کر دیتی ہے اور اگر وہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے اگر وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ مبیانہ طور پر جو انٹرویو ہمارے ایکسکلوزف انٹرویو ہے جو شاید میتلا نے کیا ہے اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی انٹرویو نہیں ہوا اور آپ کی کردار کشی کی جائے آپ حتیٰ کی عزت پر کوٹ میں آپ بالکل ان کے خلاف کیس فائل کر سکتے ہیں حتیٰ کی عزت کا تو انہوں نے کہا کہ اس پر بھی ہاں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ قوانین ہمارے حتیٰ کی عزت کے جو ہیں وہ مجھ پر بہت سے الزامات لگتے رہے لیکن حتیٰ کی عزت کے ہمارے قوانین بہت کمزور ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں میں تو اس چیز سے بچتا رہا ہوں اب ہم آگے بات کرتے ہیں ایک اور میں آپ کو خبر دیتا ہوں اور یہ خبر دی تھی ایک موسٹ سینئر جنرلسٹ ہے انہوں نے خبر یہ تھی کہ جب مصطفیٰ کمال صاحب رائی شریف صاحب کے کہنے پر آئے تھے یہاں پر اور آدل راجہ صاحب جو ہیں میجر آدل راجہ صاحب فکول ان کے مصطفیٰ کمال صاحب رائی شریف صاحب کے کہنے پر یہاں پر آئے تھے اور مروس صاحب ہیں کوئی بریگیڈیر ان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی اور رائی شریف صاحب کے کہنے پر وہ دبائی سے کراچی آئے اور انہوں نے پھر ایک جو سیلیریو کریئٹ کیا تھا یہ بقول میجر آدل راجہ کے بقول میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ انکشاف کی ہے کہ مصطفیٰ کمال آئے اور ان کو ایک گراؤنڈ دیا گیا جبکہ اس گراؤنڈ میں وہ کامیاب نہیں ہوئے تو اب ایمکیوم کی سربراہی کی بات ہو رہی ہے اور یہ بھی ہمیں باقبر ذرائع کے مطابق پتہ چل رہا ہے کہ اب آنے والے وقت میں خالد مقبول صدیقی کو سائیڈ لائن کر کے مصطفیٰ کمال کو سربراہی دے دی جائے گی کیونکہ مصطفیٰ کمال کو پہلے ایڈمنسٹریٹر کی لالج دی گئی تھی پھر میئر کے کچھ انکانات تھے لیکن میئر بھی نہیں من پائے اب سربراہی ان کو دینے کا کہا ہے اور گورنر کا بھی یہ دو باتیں ہو رہی ہیں ایک گورنر کی بات ہو رہی ہے کہ گورنر بنایا جائے گا اور ایک سربراہی کی باتیں ان کے ساتھ مصطفیٰ کمال کے ساتھ چل رہی ہیں اب ہم آگے بات کرتے ہیں حلطاب حسین کی بالخصوص بانیا ایمکیم کی بانیا ایمکیم حلطاب حسین کی مقبولیت کیوں ہے اس کی کیا وجہ ہے وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ آج بھی سندھ کے شہری علاقوں میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں جو کارکنان ہیں ایمکیم لنڈن کے ان کی آج بھی مدد ہو رہی ہے وہ راشن کے نام پر مدد ہو وہ مہانہ وظیفے کے نام پر مدد ہو وہ کسی بھی طرح سے مدد ہو وہ مدد آج بھی ہو رہی ہے ان کے مختلف شہروں کے جو کارکنان ہیں جو مدران ہیں ان کی یہی وجہ ہے کہ اس کے شخصیت کے دل کی لوگوں کے دل سے اس شخصیت کی محبت ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اپنے کارکنان کے ہر دکھ درد میں کھڑا ہوا ہے ایک لیڈر کا یہی کام ہوتا ہے ایک میں ہمارے سینئر ہیں ان کا میں ویلوگ دیکھ رہا تھا وہ بتا رہے ہیں کہ میری کسی ایمکیم کے رہنما سے بات ہوئی ان کو میں نے کہا کہ اب تو آپ کے حالات بھی بہتر ہو گئے اور بہترین آپ کے حالات ہو گئے انہوں نے کہا کہ آپ کو کس ہیں کہ ہمارے بہترین حالات ہیں ہم میں ہمارے جتنے رہنما ہے ایمکیم پاکستان کے اس میں کوئی بھی عرب پتی خرب پتی تھوڑی یہ سب غریب ہے تو اس پر میری بھی یہ سنکہ مجھے بھی حیثی ہے کہ وہ وسیم اختر کا پی ہے جب عرب پتی خرب پتی بن گیا میئرشپ کے چار سالوں میں اور عامر خان کی جو بیس کروڑ کی مہنے واردات آپ کو بتائی اور دیکھر مستویٰ کمال ساڑھے تین چار کروڑ کی گاڑی میں گلتے ہیں جبکہ یہ انکشافات بھی ہیں عاصل زرداری نے ان کو بزنس کروا کے دیا تھا دبائی میں جب وہ ایمکیم سے چھوڑ رہے تھے تو وہ عاصل زرداری کے بزنس کو سنبھال دیتے تھے دبائی میں یہ انکشافات ہیں اور یہ باتیں ہیں اب اس میں کتنی صداقتیں اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو غریب ہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ عامر خان کی جو بات ہو رہی ہے پھر انہوں نے پوچھا اس رہنما سے کہ بھئی عامر خان کی جو بیت کروڑ کی واردات ہے اور عامر خان اب یہ سارا کراچی اور عیدر آباد کی جائزہ سے ختم ہوئے ہمارے کا جانے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ تو جا چکے ہیں پھر انہوں نے پوچھا بھئی اسیر کارکنان کا کیا ہوا اور ان کا شہدہ کا کیا ہوا اسیر کا کیا ہوا اور جو لاپتہ ہیں ان کا کیا ہوا وہ کہہ رہے کہ لاپتہ پچھتر رہ گئے ہیں باقی سب کو ہم نے چھڑوا لیا اور جو اسیر ہیں وہ تو اتنے عرصے سے جیلوں میں سر رہتے ہیں اب اس میں سے بھی ہم نے کافی تعداد کو چھڑوا لیا ہے اچھی حتمت عملی جوڑ کر اور اب کچھ رہ گئے ہیں ان کو بھی جل سے جل چھڑوائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ عملی جد و جہد اور عوام کی خدمت نہیں ہوگی یہ کہہ رہے ہیں کہ عرب پتی نہیں ہے اور چار کروڑ پانچ کروڑ مطلب کارکنان کے تو دن نہیں بدلے کارکنان تو وہی بیچارے مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں قربت کی زندگی گزار رہے ہیں اور یہاں جو ان کے رہنوما ہیں جو لیڈران ہیں ان کے ڈیفینس میں گلچن اقبال میں کوش علاقوں میں بنگلے بھی بن گئے ان کی بلٹ پروف گاڑیاں بھی آگئیں ان کے پروٹوکول بھی ہو گئے ان کا نام نمود بھی ہو گیا یہ برانڈ سے نیچے اب کوئی چیز پہنتے نہیں ہیں یہ سارے معاملات ہیں کارکنان وہی کے وہی کھڑے ہیں جن کے نام پر ووٹ لیتے ہیں جن کے نام پر ہر چیز کا کارڈ کھلتے ہیں وہ وہی کے وہی ہیں اور یہاں ان کے حالات بدل رہے ہیں ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی کراچی کے شہری زمان ٹاؤن اور رنگی ٹاؤن کے علاقے کی کہ ایک شخص ہے جس کو ڈکیتی مضائمت پر مار دیا گیا جو چار بچیوں کا چار بیٹیوں کا باپ تھا نوجوان لڑکا جس کے سب کچھ دے دیا کوئی مضائمت نہیں کی اس کے بعد اینڈ میں اس کو گولی مار کے چلے گئے اس کا ذمہ دار کون ہے چار بچیوں کو کون پالے گا چار جو معصوم ہماری بچیاں ہیں چھوٹی معصوم کلیاں ہیں ان کا کون والی وارث ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہے کیوں ان کے لوائیکین ایڈیشنل آئی جی کو اس ایف آئی آر میں نامزد کریں آئی جی سندھ کو ایف آئی آر میں نامزد کریں یہی ذمہ دار ہے سی ایم سندھ کو اس ایف آئی آر میں نامزد کریں اس ڈسٹرک کے ڈی آئی جی کو اس ایف آئی آر میں نامزد کریں اس ڈسٹرک کے ایس اس پی کو اس ایف آئی آر میں نامزد کریں یہی ذمہ دار ہے یہ ہمارے ٹیکسٹ سے تنفائن لیتے ہیں یہ محفوظ نہیں کر پا رہے شہر کراچی کو ان کو دوسرے کاموں سے فرصت ملے ان کو سیاستدانوں کی ڈیوٹیاں دینے سے ان کو فرصت ملے تو یہ عوام کی خدمت کریں سیاستدانوں کی لونڈی بنی رہی ہے کراچی پولیس اور سندھ پولیس کوئی کردار ہی ادا نہیں کر رہی کرمنلز کھلے ہاں گھوم رہے ہیں دن دیارے کسی کو بھی مار کے جا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو یہ سارے معاملات ہیں اس لیے بانی ایمکیوم کے حکمہ لوگ بولتے بھی ہیں اور ان کو اس لیے سپورٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ آج بھی آپ دیکھیں جبکہ پاور ان کے پاس ہے وزارتیں ان کے پاس گورنر ان کے پاس حکومت میں یہ بیٹھے ہیں اگر دیکھا جائے تو دور بھی ان کا ہے وقت بھی ان کا ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہاں سے تب بھی جتنی ہو سگر آئے اپنے کارکنان کے ساتھ انٹریکشن ان کی جاری ہے اپنے کارکنان کی مدد چل رہی ہے وظیفے کے طور پر راشن کے طور پر اور ہر طرح سے اپنے کارکنان کو ایمکیوم لنڈن کی جانب سے سپورٹ کیا جا رہا ہے اور ایک لیڈر کا یہی کام ہوتا ہے کوئی بھی اگر ارگنائزیشن ہوتی ہے اس کا لیڈر جب تک اپنا کردار اس ارگنائزیشن کے لیے ادا نہیں کرتا وہ ارگنائزیشن نہیں چل سکتی تو آج کا ویلوگ اتنا ہی تھا ویلوگ لمبا ہو جائے گا پھر کسی دوسرا ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ